اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے برز ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو دوستو یہ ایک ایفریکن گری کی فی میل تھی لگ بگ پچھلے پانچ سے چھ گھنٹوں میں آمنس کی ابزرویشن کی تو یہ بہت زیادہ پین میں تھی تو پہلے تو آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا کہ کس وجہ سے یہ بھڑ سست ہوا ہوئے اور نیچے کیج میں ایک سائٹ پہ بیٹھ لی کیونکہ آر ایڈی اس کے چار انڈے ہیں کیج باکس میں اور چاروں کے چاروں فرٹائل ہیں تو یہ آج تقریباً تین سے چار گھنٹوں کے باہر بیٹھی تھی کیج میں سست ہو کے تو میں نے اس کو پکڑ کے پھر اس برڈ کو جب دیکھا تو اس میں ایک ایڈ بائنڈ ہوا ہوا تھا تو جب میں نے وہاں سے بیٹھ گئے فان سے جب اپنے پاس اٹھایا تو وہاں کا فریجر تقریباً بارہ تیرہ چل رہا تھا برڈ شدید سرد ہو چکا تھا اور فی میل کی بھی حالت بہت زیادہ نازک تھی اتنی اس میں طاقت نہیں بچی تھی کہ ہم اگر ہون دا سپورٹ ہی ہم اس برڈ کو اگر ایڈ ایک نکالنے کوشش کرتے تو شد بھی وہ اسپائر ہو جاتی تو سب سے پہلے ہم نے فی میل کو تقریباً بروڈر آن کیا بروڈر تھائی فائیو ٹمپریچر پہ اس کو تھائی منٹ رکھا جب برڈ نارمل ایک ٹمپریچر پہ گرم ہو گیا تو پھر ہم فی میل کو نیچے لے آئے اپنے روم میں جہاں آپ نے ایک آپ نے دیکھو گا کہ اس میں آئل ہم نے انجیکٹ کیا اور آئل آپ کوئی سب ہی لے سکتے ہیں زیتون کا بھی ہو ہم نے تو کیسٹر آئل جس کو ارنڈی کا تیل کہتے ہیں وہ فی میل کی وینڈ میں انجیکٹ کیا اور لگ بگ بیس سے پچیس منٹ ہم اس کو مساج کرتے رہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں بھی اس سے پہلے بھی ہم اس کو مساج کرتے رہے اور کیونکہ یہ جگہ فی میل کی اگر نرم ہو جائے گی تو وہ بڑی ایک بڑی عباس آنے سے بائی نکل آئے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایک ہے وہ ویسے تو لاشٹ اگ کبھی بھی بائین نہیں ہوتا اور افریکن گری میں تو یہ ایشو بہت کم دیکھنے میں آیا ہے آپ یہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایگ سٹریٹ کنڈیشن میں نہیں ہے وینٹ میں نا جیسے ایک ایگ کی کنڈیشن ہوتی ہے بلکل سٹریٹ ہوتا ہے بلکل یہ اپوزٹ اپنا ٹرن ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم آپ اس کو ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں پہلے ہم اس کو راؤنڈ کر کے اس کی ڈریکشن سی بھی کر رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ ویڈیو میں ہم انڈے کی ڈریکشن سی بھی کریں گے دن پوش کریں گے تو لازمی نہیں ہے کہ انڈے ایک بائیننگ آپ کا چھوٹے پرندے میں آتا ہے یا موسٹی لوگ کہہ رہے ہیں ان کی بات بھی ٹھیک ہے کہ آپ ٹیج فلائٹ اچھی دیں دائیت اچھی دیں تو آپ کا ایک بائیننگ کیشو نہیں آئے لیکن جب اس طرح کی کنڈیشن ہو جائے گی اگر قدرتی طور پہ انڈہ پیچھے سے اپنی اپوزیٹ کنڈیشن میں آئے گا ٹیڑا ہو جائے گا تو اس انڈے کو کبھی بھی شیمیل لے نہیں کر سکے گی تو یہ دیکھیں اب انڈے کو ہم نے ٹرن کر کے سہلا کے بڑی مشکل سے اس کی اپنی جو لوکیشن ہے اس کی اجیسٹ کی پھر اب اس کو ہم پوش کریں گے تو بقاعدہ طور پہ اس کو پوش کریں سلولی سلولی اور اللہ کے حکم سے یہ نکل آئے گا تو آپ نے بھی جب اس طرح کی کنڈیشن دیکھنی ہے پہلے آپ نے ابزرب کرنا ہے کہ انڈہ آپ نے بقاعدہ فیل ہوتا ہے آپ کا اگ کس کنڈیشن میں ہے کس ڈریکشن میں ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لمبائی کی وجہ یہ اس طرح چورس کنڈیشن میں ہے انڈہ اس کو پھسا ہوا ہے تو کبھی بھی اس طرح کا انڈہ فیمیل جتنا مرضی پوش کرتی رہے اب کبھی بھی باہر نہیں آئے گا تو اب ہم اس کو اس کو بہلے ٹرن کر کے اب آستہ آستہ ہم اس کو پوش کریں آپ مکمل ویڈیو دیکھیں اور آپ کو بھی اگر اس طرح کی پرابلم فیس کرنی پڑے تو آپ اس ویڈیو کو فالو کر کے اپنے برٹ کا انڈہ بہ آسانی نکال سکتی ہیں تو یہ دیکھیں جی اب بلکل اگ اپنی لوکیشن پہ آگیا ہے اب ہم اس کو ہلکہ ہلکہ وہاں سے پوش کریں اچھا دوستو آپ نے یک دم پوش نہیں کرنا اگر انڈہ انڈر ٹوٹ گیا تو تب بھی آپ کا برٹ ایکسپائر ہو جائے گا اور ویسے اگر آپ اس کو زیادہ شدت سے کریں گے تو آپ کا جو فی میل ہے وہ بھی در سے ایکسپائر ہو جائے گی تو یہ دیکھ لیں کہ ہم سلولی سلولی اس میں آپ نے جنزبازی نہیں کرنی تو سلولی سلولی ہم اس کو پوش کریں اب یہ دیکھیں اور آپ نے بقاعدہ اب یہ دیکھیں آئل لگانے کا فائدہ یہ ہو گیا کہ وینڈ والی جگہ اس کی بالکل چکنائی سے چکنائی والی ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں دوستو بڑی آسانی سے ما شاء اللہ ہم انڈہ نکالنے میں کامیاب ہو چکے ہیں یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے انسان کوشش کرتا ہے اب یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فی میل کی کیا تو دوستو ابھی آپ کے سامنے اس کو ہم نے فسٹ ایڈ کے طور پر دوبارہ بروڈر میں چھوڑنا ہے وہاں اس کو ڈائیڈ ویرہ بھی مشاء اللہ تعالی صرف کریں گے اور چلیں آپ چلتے ہیں اس کو بروڈر میں چھوڑنے کے لیے تو دوستو ہم اپنی نرسری میں آ چکے ہیں یہ دیکھیں آپ بروڈر اس کا ٹمپریچر لات بگ ابھی 30 پر سیٹ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے ابھی فی میل کو اس میں چھوڑتے ہیں اور یہ ماشاء اللہ اسٹا اسٹا یہ دیکھیں انشاءاللہ دیکھیں پہلے بلکل فی میل نے اپنی جان چھوڑ دی تھی بلکل حرکت کرنا چھوڑ دی تھی پنجے ویرہ اس کے بلکل سٹاک ہو گئے تھے فیدرز اس نے اپنے گرا دیئے تھے زمین پہ اور یہ ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے مزید گھنٹے دو بات اور اچھی حالت میں ہو جائے گی اور اسے آپ ساتھ ساتھ ہم آپ بھی ڈائیٹ بھی سار کریں گے اسے تقریباً نہ آپ نے وارٹر میں کوئی بھی برڈ جب آپ اتنی بیڈ کنڈیشن سے ریکاور کریں تو آپ اسے پینڈال سیرپ پانی میں ملا کے دیں تاکہ اسے پین جو ہو رہا ہے وہ اس کے پین میں ریلیف ملے پینڈال دے سکتے ہیں بروپین دے سکتے ہیں تو وہ آپ برڈ کو نارمل کرنے کے لیے ایک دو دن بیچ میں یہ پانی میں ڈال کے دیں انشاءاللہ جو برڈ کے اندر انسیکشن ہوا ہوتا ہے اندر زیاری بات ہے وین ڈیمیج ہو جاتی ہیں کافی پینک ہوتا ہے تو تقریباً انشاءاللہ جب یہ برڈ ریکاور کرے گا ایک سے دو تیم دنوں بعد ہم اس کو دوبارہ اس کے میل کے پاس چھوڑیں گے تو تب بھی آپ سے شیئر کریں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینٹ امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے برڈ چھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو دوستو پورا دن بیزی تھا اور ایکچلی فیشن گریے کو ریکاور کیا پورا دن ہم نے اس کو ابزرویشن میں بھی رکھا رات کو بھی ابزرویشن میں تھی تو آئے چلتے ہیں برڈ کو دیکھتے ہیں اگر برڈ مکمل سیٹ ہو گیا تو ہم اس کو نیچے ٹرانسٹر کر دیں گے ساتھ رہی ہے مکمل ویڈیو دیکھیں تو دوستو چلیں اب ہم نرسری پہنچ چکے ہیں اپنی اور دیکھتے ہیں کہ کل جس فی میل کو ہم نے ریسکیو کیا وہ کیسی ہے کیونکہ ٹونٹی فور آورز آلماست ہو چکے ہیں اور آج اس میں اگر یہ بہتر کنڈیشن میں ہوئی تو ہم کیونکہ اس کے نیچے آر ایڈی چار انڈے تھے تو فی میل کو ہم دوبارہ اس کیج میں چھوڑیں گے کیونکہ میل بھی ادھر ہی پڑا ہوا ہے اور اگر یہ اچھی کنڈیشن میں ہوئی ہنڈر میں سے اگر نائنٹی پرسنٹ بھی بہتر ہوئی تو ہم انشاءاللہ اس کو دوبارہ اپنے کیج میں ٹرانسفر کر دیں گے تو آئیے ہمارے ساتھ رہیے دیکھیں کہ فی میل کی کیا کنڈیشن ہے تو دوستو ایک اور چیز چلیں دیکھتے جائیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اس کمبل سے بروڈر کو کور کیا ہوا ہے اس کا ایک بینیفٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایکسٹرا کمبل یا کوئی پرانا چادر یا موٹی کوئی رضائی یا رہا ہے تو آپ اس سے بروڈر کو کور کر سکتے ہیں کور اس طرح کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ان دنوں ٹمپریچر بہت زیادہ ڈاؤن ہو چکا ہے تقریباً آٹھ نو ٹمپریچر ابھی شام کو ہو جاتا ہے ہمارے لیٹ نائٹ تقریباً چھ سات کو بھی پہن جاتا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ جتنی آپ کی باہر سے لکڑی گرم رہے گی وہ دوبارہ آپ کا بروڈر ایک کو ری سٹارٹ نہیں ہوگا اور جو آپ نے ٹمپریچر لینا چاہ رہے ہیں تھرٹی فائی فورٹی تو وہ ٹمپریچر آپ کا ایزی لی وہ بروڈر اچیو کر لے گا نہیں تو اسی طرح وہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا اور اپنے وہ کر رہا جو ٹمپریچر وہاں تک نہیں پہنچے گا تو دیکھنے میں تو ایک آکورٹ سا لگتا ہے لیکن ایک جگار ہی سمجھے دیسی جگار ہے اور جگار آپ کو پتا ہے کہ زیادہ اچھے چلتے ہیں تو آپ بھی اپنے بروڈر کو یہ دیکھیں کہ اس طرح کور کر سکتے ہیں ماشاءاللہ ہم نے اس کو کور کیا اور آپ کو ٹمپریچر ہم نے اس کو فورٹی بھی سیٹ کیا ہوتا فورٹی بھی اس نے بہت جلدی ٹائم سے پہلے اچھیو کر لیا تھا تو چلیں آئیں ابھی اس کا کپڑا ہٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فی میل کی کیا کنڈیشن ہے ماشاءاللہ 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 تو دوستو یہ دیکھیں جی پانی اس کا ہٹا لیتا ہے تو سب سے پہلی دوستو اس کا پانی رمو کر لیتے ہیں نیاستو اب یہ دیکھیں کل اس فی میل کی کیا حالت تھی اور آج اس فی میل کی کیا حالت ہے ماشاءاللہ بلکل ہلڈی ہوگی ہے اور اپنی پیڈیشن میں آگئی ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے دوستو اگر اس بیٹ کو ہم رسکی نہ کرتے اس کو نوٹس نہ کرتے تو یہ برز ہمارا ضائع ہو جانا تھا اور آپ کو پتہ ہے بریڈنگ سیزن میں آپ کا ایک بریڈر پیر آپ کا دیمیج ہو جائے تو وہ کتنا بڑا لاس ہے تو آپ بھی اسی طرح اپنے برز کو لک آفٹر کیا کریں اپنی ابزرویشن میں رکھا کریں یہ اپنے ٹائم بھی اس برز کو ریکاور کر لیا اگر یہ ہماری ابزرویشن میں نہ ہوتا ہم اس چیک نہ کرتے تو یہ رات کو اکسپائر ہو جاتی تو چلیں آپ اس کو پکڑتے ہیں پکڑنے سے پہلے یہ دیکھیں آپ کے پاس اس طرح کی ایک مضبوط کیچر ہونا چاہیے اب اس کو ہم پکڑیں گے اور اس کو کیج میں ٹرانسفر کریں گے تو ساتھ رہی ہے دیکھتے ہیں دوستو ہم نے اس کو پکڑ لیا تو چلیے اب ہی چلتے ہیں فارم میں اور اس فی میل کو اس کے کیج میں چھوڑیں گے آپ ہمارے ساتھ رہی دوستو گے دوستو ماشاءاللہ اس ٹی میل کے چار ایک زائے ہوئے تھے اور چاروں کے چاروں فی سائے تھے اور لگ بگ وہ ان ان لو کو سولہ سے سترہ دن ہو چکے تھے یہ ایک بائن کی ہوا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن سب سے پہلے یہ برس اپنے کیج میں چھوڑ لیں آپ دیکھیں ابھی بھی اس کا میل اندر ہی ایگز پہ بیٹھا ہوا ہے نوستو یہ ما شاءاللہ تقریباً میرا پیر چار سے پانچ سال قرآنہ پیر ہے اور ما شاءاللہ یہ بہت اچھا بریڈر پیر ہے یہ دیکھیں فی میل اپنے بوکس میں چلی گی میل کے پاس تو میں بات کر رہا تھا آپ سے کہ لاسٹ اس کا جو اندہ تھا وہی کیوں بائننگ میں آیا کیونکہ جب اندہ بائن ہوتا ہے برڈر کا تو وہ پہلا اندہ ہی ایک بائننگ میں آتا ہے اور افریکن گری میں تو دوستو بہت کام یہ کبھی بھی الحمدللہ کیونکہ میں دوہزار پندرہ سولہ سے افریکن گری رکھ رہا ہوں لیکن کبھی آج تک افریکن گری میں اس طرح کا ایشو نہیں آیا زیادہ تک یہ چھوٹے برڈر میں کانیلز میں آ جاتا ہے لب برڈر میں آتا ہے اس طرح کا ایشو جو سنے کو نہیں آیا کیونکہ رات کو جب میں بھی اس فی میل کی کنڈیشن دیکھی تو بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا کہ یار اتنا بڑا بائن کیسے اس کو ایک بائن آ گیا اور لاسٹ ایک ہی اس کا ایک بائننگ ہو رہا تھا تو جب میں نے فی میل یہاں سے لے کے گیا تو فی میل نے دونوں پنجے اپنے سٹیٹ کا لیئے تھے فیدرز اس نے چھوڑ دیئے تھے اور جب میں نے اس کی نوچے سے وینڈ دیکھی تو وہ گنڈی وینڈ والی جگہ گنڈی ہوئی پھر میں نے ایک دیکھا تو ایک اس کا فسا ہوا تھا اور دوستو ایک اس کا سٹیٹ نہیں تھا اگر آپ اچھی ڈائٹ دیں اچھی فلائٹ دیں تو موسیٰ لوگ کہتے ہیں کہ ایک بائننگ فلائٹ اب یہ افریکن گرے کے کے چھے فٹ گہرائی میں ہے چھے فٹ گہرائی میں ہے تین فٹ اچائی تین فٹ سڑائی میں ہے تو کچھ احباب دوست ان کی بھی بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ برد کو فلائٹ اچھی دیں ڈائٹ اچھی دیں تو ایک بائننگ کا ایشو نہیں آتا لیکن کبھی کبھار یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی آپ کے برد میں ایشو آ جاتا ہے وہ ایشو اس طرح آیا ہم نے پورا اس کو بہت کلوز اپ کر کے ہم نے اس کو سٹیٹی کیا کہ ایشو کیوں آیا کیونکہ وہ ایگ سٹیٹ ہونے کے بجائے ایگ کی کلیشن اس طرح تھی فی میل کی وہ جو ڈریکشن تھی لیں کی وہ اس طرح ہونے کے بجائے وہ اس طرح تھا ایگ تو ایگ زہری بات ہے وہ اس طرح کا ایگ کبھی بھی فی میل لے نہیں کر سکے گی فی میل شوٹ بھی میرے حال میں جب ہم نے وزٹ کیا برد کو شام کو پانچ سی بجے اس سے پہلے ایک دن پورا وہ سٹرگل کرتی رہی ہے فی میل لیکن جب وہ بہت زیادہ تھا کھا چکی تھی تو ہم نے برد کو اپزرگ کیا کہ برد سلو ہے سست ہے تو ایک بائننگ کا یہ ہوتا ہے کہ ایک کے کی اگر ڈریکشن بھی الٹی ہو جائے کراس میں چلا جائے ایک تو تب بھی ایک بائنن ہو جاتا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ